نعمت قدہ فوٹ چینل میں خوش آمدید امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں آپ نے آج تک بہت سی قسموں کے کباب کھائے ہوں گے اور بنائے ہوں گے لیکن آج کے کباب بہت ہی سپیشل ہیں کیونکہ اوپر سے ہیں یہ بہت ہی کرسپی اور اندر سے اتنے نرم کی موں میں گھول جائیں جی ہاں آج ہم آلو اور کیمے کے مزیدار کباب بنانے جا رہے ہیں اور ریسپی اتنی آسان اور سادہ ہے کہ اس میں کوئی مسٹیک ہو ہی نہیں سکتی اور جتنی پلیٹیں آپ بھر بھر کے بنا لیں انشاءاللہ لوگوں کے ہاتھ نہیں رکیں گے جتنے بھی آپ کباب بنائیں گی اسی ٹائم کھائے جائیں گے جی تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی سب سے پہلے ڈیڑ پیالی ہم نے بڑے گوشتہ کیمہ لیا اور اس میں ون ٹیبل سمون ہم نے نمک ایڈ کر دیا اور یہ خیال رکھنا ہے کہ آنچ آپ نے بلکل ہائی نہیں رکھنی اس کو لو میڈیم فلیم پہ ہم نے پکانا ہے تو اس کے بعد نمک ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس میں تقریباً ون ٹیبل سپون آئل شامل کر لیا کیونکہ جو کیمہ ہے اس نے اپنا پانی چھوڑنا شروع کر دی اور اس طرح ہم نے اسے فرائی کر لینا ہے اور تب تک فرائی کرنا ہے کہ کیمہ جو ہے وہ آئل چھوڑنے لگ جائے اس کے بعد اس میں ون ٹیبل سپون پیس جائے گا اس سے کیمہ کے ایک ناخشک وارسی جو بو ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے اس میں فرائی کرنے کے بعد اس میں ہم کچھ مسالے ایڈ کر لیتے ہیں اچھا تو اس میں سرخ مرش کا پاوڈر اب ہم ایڈ کریں گے ون ٹی سپون خشک دنیا ون ٹی سپون اور حلدی تقریباً آدھا ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کے بعد اس کی پکائی کریں گے کیونکہ لال مرش کو ذائقے کے لیے پکائی کی ضرورت ہوتی ہے ان مثالوں کو کیمہ میں بھونیں گے اس کے بعد ہم نے کیمہ میں جو ہے کالی مرش ون ٹی سپون اور آدھا چمچ ہم نے بھونے ہوئے زیرے کا ایڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد سفید سر کا ون ٹی بل سپون اس میں جائے گا وہ ہم نے ایڈ کرنا ہے اس کے بعد کیمہ کو گلانے کے لیے ایک کپ پانی ہم نے ایڈ کرنا ہے اور ڈھکن بند کر کے اس کو گلانے کے لیے ہم نے تقریباً پندرہ میٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے جی تو اب پانی خوشک ہو چکا ہے اور کیمہ بالکل تیار ہے تو اس میں ہم نے ٹکہ بوٹی مسالہ جو ہے اس میں ون ٹی بل سپون ہم نے ایڈ کرنا ہے یہ آپشنل ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں جی تو اب کیمہ تو ہو چکا تیار اب ہم نے اس کو ڈش میں ڈال دینا ہے اور اس کو پھیلا دینا ہے تاکہ یہ کیمہ جو ہے تھنڈا ہو جائے تو اس کیمہ کو ہم نے ایک باؤل میں شفٹ کر لینا ہے تو یہ سارا کیمہ ہم نے باؤل میں نکال لیا چار میڈیم سائبز کے آلو ہم نے پہلے ہی بائل کر کے رکھے تھے اور یہ بہت اچھی طرح بائل کیے تھے ہاتھوں سے ہم نے اس کو کیمہ میں کرش کر دینا ہے تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ بہت اچھی طرح سے گلے ہوئے ہونے چاہئے اور ان کو ہم نے مکس کر لینا ہے ہاتھوں سے تو اس طرح ایک ڈو سی جو ہے اس کی بنا لینا ہے مکس کر کے تو اس میں اب جو ہے کارن فلور ون ٹیبل سپون ہم ایڈ کریں گے کارن فلور ڈالنے کے بعد اس میں ہم نے ذائقے کیلئے جو ہے دھنیا سب سے پہلے ایڈ کر دیا ہے سبز میچ ایڈ کی ہے اور ساتھ میں ایک میڈیم سائز کا پیاز جو ہے ہم نے چاپ کر لیا تھا یہ ہم نے ایڈ کر دینا ہے اس سے بہت اچھی سی خوشبو آ جائے گی کبابوں میں اور دھنیا سے یہ ہے کہ کبابوں کی لوگ بہت اچھی ہو جائے گی اور ساتھ میں ایک اچھا سا ٹیسٹ بھی آ جائے گا تو یہ سب ہم نے بہت اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم کباب کی شکل میں جو ہے ان کی شیپس بنا لیتے ہیں تو جی ہم نے یہ شیپس بنا لی ہیں کباب کی شکل میں ساری ایکولی ماشاءاللہ بنی ہیں اور بہت اچھی سلوک ابھی سے آ رہی ہے تو اچھا اب ان باری آتی ہے ان کی بائننگ کرنے کی ان کی بائننگ کیسے کرنی ہے اور اس کو کرسپی کیسے بنانا ہے تو اس کے لیے جو ہے ہم سب سے پہلے ایک انڈا لیں گے اور اس کو ہم پھینٹ لیں گے اور ساتھ ہی بریڈ کرمز جو ہیں وہ ہم لے لیں گے اور کیا کریں گے کباب کو لے کر سب سے پہلے انڈے میں ہم ڈپ کریں گے انڈے میں ڈپ کرنے کے بعد اس کو ہم بریڈ کرمز میں لگا دیں گے اچھا بریڈ کرمز ہم نے اس پہ لگانے کے لئے وہ ہاتھ یوز کرنا ہے جس پہ انڈہ نہیں لگا ہوا یعنی لیفٹ ہینڈ بھی یوز کرنا ہے تو یہ ہم نے اس طرح پھر بریڈ کرمز جو ہیں وہ گلی ہو کے نہ خراب ہو جاتی ہیں تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے تو جی اب ہم نے اس کو ون بائی ون فرائے کرتے جانا ہے اور آنچ آپ نے لو ہی رکھنی ہے کیونکہ انڈے اور جو بریڈ کرمز کی کوٹنگ ہوتی ہے وہ تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے تو ایک طرف سے جب لائٹ براؤن سے ہو جائیں تو ہم نے اُلٹنا ہے اُلٹنے میں جلدی نہیں کرنی برنا کباب جو ہیں وہ کھول جائیں گے تو جی لائٹ براؤن سے ہو چکے ہیں تو اب ہم کباب اُلٹ رہے ہیں تو اس طرح ون بائی ون کر کے ہم نے سارے کباب اُلٹتے ہوئے جانا ہے تو ماشاء اللہ ان میں بہت اچھا سا براؤن کلر کا جو ہے ٹچ آ رہا ہے تو ہم نے اس کو ڈش میں نکال لینا ہے کبابوں کو ہم نے ڈش میں نکال لیا ہے اور ماشاء اللہ خود دیکھیں کتنی اچھی سی اس کی لوک آئی ہے ہم نے آپ کے سامنے ہی بنائے ہیں اور یہ ہے کہ بہت اچھا سا ایک ڈیفرنٹ سا جو ہے وہ ٹچ ان میں آ رہا ہے کھانے میں یہ اتنے ہی مزیدار ہیں تو آج کے لئے بس اتنا ہی کل واپس آتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ریسپی کے ساتھ موسیقی